ہلو اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہو سبھی لوگ i hope کہ سبھی اچھی ہوں گے سب سٹوڈنٹس کا ایک ہی confusion رہتا ہے کہ جو class 10th میں ہو 12th میں ہو یا پھر 11th میں ہو اس کو ایک ہی بات کا tension رہتا ہے کہ اس سال جو ہے وہ marking کیسے ہوگی کیونکہ ہمارا time بہت زیادہ تھا پہلے exam جو تھا وہ marge میں ہوتا تھا لیکن اتنا time ہونے کے بعد بھی ہم نے paper اچھا نہیں کیا کیا ہمیں pass کیا جائے گا یا نہیں یہ بارے میں کیا information ہے وہ میں آپ کو آج بتا دوں گا اس لئے اس ویڈیو کو آپ نے انٹرک دیکھنا ہے لیکن شروع میں ایک بات بتا دوں گا آپ ویڈیو دیکھتے ہو پھر سبسکراب نہیں کرتے ہو آپ سبسکراب بھی کر سکتے ہو ہماری اس یوٹیوب چنل کو اور بیل آئیکن بھی on کرنا ہے دیکھو سٹوڈنٹس ہمیشہ ایک ہی confusion رہتا ہے سٹوڈنٹ کو چاہے وہ 10th میں ہو 11th میں ہو 12th میں ہو ایک ہی confusion رہتا ہے اس کو کی confusion جو ہے جو آپ کی مارکنگ کرتا ہے پیپرز کی اس کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں یا رائٹ ہینڈ سائیڈ میں ایک شیٹ رہتی ہے ایک شیٹ رہتی ہے اس میں اس کو لکھا ہوتا ہے کہ پہلے کوچن میں اگر 20 ورڈز کا اسی سٹوڈنٹ نے لکھا ہے وہ اس نے لکھا ہے اگر 20 ورڈز میں لکھنا تھا لیکن اس سٹوڈنٹ نے لکھا ہے 10 ورڈز میں ٹھیک 50% اس کو اس میں لکھنا چاہیے تو تب آپ کو 50 پاسٹر مارکس مل جائیں گے مثال کی طور پر اس کوچن کے مارک جو ہے وہ ہے 6 تو آپ کو مل جائیں گے 3 مارکس اس کوچن میں اگر آپ نے 20 میں سے 20 کیا تو 20 ورڈز میں سے 20 کیا تب آپ کو 6 میں سے 6 مارکس مل جائیں گے ٹھیک دیکھو سٹوڈنٹ جو دیکھے بہت ہوتا ہے جو سٹوڈنٹ کے مارکنگ پیپرز کی کرتا ہے وہ اوورال ڈیلے ہی دیتا ہے اس میں وہ زیادہ کچھ مطلب کی tough طریقے سے وہ پیپر نہیں دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے آپ نے کوچن لکھا ہے ٹھیک کوچن ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا وہ دوسرا سوال ہے کوچن لکھنا چاہیے جب آپ نے کوئی کوچن لکھا ہے 2, 3, 4, 5 لائنس لکھی ہوئی تو آپ کو کوئی نہ کوئی مارکس تو مل جائے چاہیے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ کو تو مارکس ملے گا اب کسی سٹوڈن نے لکھا تو ہے وہ ٹھیک لکھا ہے اس کو 100% مل جائیں گے یہ سمپل سی بات ہے کیونکہ 500 میں سے 500 بھی آتے ہیں سٹوڈنس کو یہ بات آپ کو یاد رکھیں چاہیے پچھلے سال بھی اس سے پچھلے سال بھی جو ہے 500 میں سے سٹوڈنس کو مارکس آ گئے تھے تو اس سال بھی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ جو بھی یوڈیو دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے مارکنگ بھی اچھے ہو اور مارکنگ بھی وہ ایزی رہے گی کیوں ایزی رہے گی نہ ہی آپ نے سوچا ہوگا کہ اتنا ٹائم رہے گا مطلب کہ اتنا ٹائم رہا ہے وہ ٹاف ہوگی اس سال تو وہ سب حالتو بات ہے آپ کی جو مارکنگ رہے گی وہ ایزی رہے گی یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کیوں ایزی رہے گی کیونکہ ایز پر ڈیٹا جو سٹوڈنٹ اس کو بتا دیا گیا کہ وہ سارے سٹوڈنٹ نے جو ہے وہ بڑائی چھوڑ دی ڈیٹا جو ہے وہ سینسز کے مطابق بڑائی چھوڑ دی انہوں نے بتا دیا کہ اب ہم ہی کام کریں گے جو بھی سٹوڈنٹ اس سال جو ہے وہ ٹینت کا دے گا یا ٹویلت کا دے گا کم سے کم اس نے تو لکھا ہوگا اس کو ہم ضرور مارکس دیں گے اگر ٹین کوششن ہے ٹین میں سے ٹین کی ہے آپ کو ٹین میں سے تو مل جائیں گے مارکس یعنی کہ اگر آپ نے کچھ لکھائی نہیں تو وہ دوسرا سوال ہے لکھنا چاہے ہر کوئی کوششن ہر کوئی سوال چاہے اوبجیکٹ ہو کیوں نہ ہو چاہے کوئی شوٹ آنسر لانگ آنسر پندرہ ورڈز تک لکھنا ہو ٹوئنٹی ورڈز تک وان ہنڈڈ 50 ورڈز تک مگر کچھن کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے میرے نسیت ہے چاہے آپ نیکس ٹائم جب اگزام دوگے تو یہ بات یاد رکھ لینا کوئی بھی کچھن آپ کو چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک جب آپ کو مارکنگ جو ہوگی اس سال میں آپ کو لاسٹ میں بات آ دوں گا مارکنگ جو ہوگی آپ کو ایزی مارکنگ رہے گی اس سال ٹھیک کیوں ایزی رہے گی میں نے باتا دیا آپ کو کی سنسس کے مطابق سٹوڈنٹوں نے پڑھائی چھوڑ دی انہوں نے باتا دیا کہ آپ پڑھائی نہیں چھوڑیں گے جو بھی سٹوڈنٹ لکھے گا اس کو ہم پاس کریں گے ٹھیک ہے جتنے بھی سٹوڈنٹ ابھی ویٹ کر رہے ہیں ریزلٹ کا ان کا ریزلٹ جو ہے سیکنڈ تو تھرڈ ویگ جو ہے وہ ریزلٹ آنا سٹارٹ ہو جائے گا سیکنڈ ویگ سے ہی سٹارٹ ہونا آ جائے گا جب آ جائے گا میں آپ کو انفارم کروں گا ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی سی انفارمیشن تھی انشاءاللہ آپ سب لوگ پاس ہو جاؤ گے کتنے مطلب کی سٹوڈنٹ اس میں ہمارے گروپ میں اگر آپ بھی جڑنا چاہتے ہو تو آپ جڑ سکتے ہو اور دوسری سبات یہ ہے کہ اگر آپ اس سال کیا ٹارگٹ رکھتے ہو 400 پلس رکھتے ہو 300 پلس رکھتے ہو یا پھر 500 مطلب کی پرسنٹ رکھتے ہو 500 میں سے 500 وہ کیا ہے آپ کا تو وہ مجھے نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہو یہ چھوٹی سی انفارمیشن تھی لائک شیئرز بڑنا دیجائے جائے اللہ حافظ